اگر آپ کو پاک پتن میں کچھ قبروں کی جدار کرواتے ہیں یہ حمد ناکھ محمد ریاضی سینڈہ حمدی صاحب یہ بھی چشتی سلسلے کے پیر رہے ہیں ساتھ ربیس سنو چبو چبو چبیس ہجری دونہ دنرہ بہن کا جہاں سالو ہے اس کے بعد آگا تینی اگلی قبر پر یہ اگلی قبر ہوگی نیا محمد خان نیزین کا تعلق عرب والا سے ہے یہ انیسو چھپن نیتہ وفات پا آگے تھے اور یہ لامتی قبریں ساری میں آپ کو پھر بتاتا چلیں یہ کنکے قدموں میں ہے یہ قبر اس کا کوئی ڈیٹیل ویرہ کوئی کچھ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ کوئی وضاحت نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو اگلی قبر دکھاتا چلیں یہ قبر انار ہے خان بادر میں ملیان مور احمد خان ہے یہ بھی انیسو چاس کے طریقے کی بسانی ہو جائے یہ بھی لامتی قبر ہے یہ قبر ہے آگے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ فرزاندو میغ فرید احمد خان ہے نظر فرید احمد خان سے ان کا وسال جو ہے انیس سو ترانوے کا ہے یہ بھی گدی نشین تھے یہ آگے پیر ملومہ مجیستی خلقی صاحب کی قبر ہے آخری رامگا اور ان کا وسائل جو ہے وہ بھی جانے ایک کا ہے یہ نیولی ایڈیڈ ہے تاغہ قبر ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی ڈیٹائل چاہے نہیں کی گئی لیکن یہ بھی کسی سلسلے کے اور یہ لامتی قبر نہیں ہے یہ ایکچول قبر ہے جو ایکچول تھی اور یہ جس لڑی سے ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں اس لڑی کی دو اور بڑی قبریں ایک میع محمد میع علی محمد خان صاحب وہ یہ خان صاحب ہے جب یہ ان کی قبر ہے وہ پہلی لڑی ہے یہ والی جس پہ چادریں چڑھی ہوئی ہیں اور یہ دوسری لڑی ہے جب یہ پچھلی لائن میں اور یہ تیسری لڑی ہے جو آگے والی ہیں اور پہلی لڑی کا دوسرا سلسلہ ہے وہاں پہ کچھ لیڈیز ہیں شاید میں کلیر میں نہ دکھاتا ہوں تو وہ دیوان سید مصر چشتی صاحب ہے اور ایک کام جو بہت ہی غلط ہو رہا ہے کہ عورتوں کی رسائی نہیں ہونی چاہیے کبروں تک باکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جین جانتے ہیں یہ میں کچھ سمجھتا ہوں کچھ غلط ہے